جو سوک کے دین ہیں ہم سب لوگ اکٹے ہوتے ہیں فرشی صاحب بچتا ہے اور ہم سب خنکار اکٹے ہوتے ہیں سب لوگ ایسا ہمارے محورم کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم لوگ کچھ نہیں سوچتے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے ہماری ڈیوٹی ہیں یہ جان جان مجلس ہوتی ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں بس اتنے کہیں گے کہ غلام بھی نہیں یہ بڑا ساتھوں اور عقیدت کا مہینہ ہے جس میں مولا حسین کی پاک فرمانیوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے تمام مومنات آتی ہیں تمام مومنین آتے ہیں اور مجلس سے جو ہوتی ہیں ہم ساری اٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے صدقے میں اتنا رزق دے زندگی دے صحیح دے تندرستی دے اور ہمیشہ آپ اسی طرح آتے رہیں تو میری دعا ہے کہ محمد والے محمد کا صدقہ تمام مومنین مومنات کو مولا اپنی حجر ایمان میں رکھے یہ کہنا چاہوں گی کہ محرموں کا یہ جو مقدس دین ہے اور یہ جو سوک کے دین ہے ہم سب لوگ اکٹے ہوتے ہیں فرشی صاحب بچتا ہے اور ہم سب خنکار اکٹے ہوتے ہیں سب لوگ تمام مومنات آتی ہیں تمام مومنین آتے ہیں اور مجلس سے جو ہوتی ہیں ہم ساری اٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ بہت بڑی قربانی ہے اسلام کے لیے دین کو زندہ رکھنے کے لیے جو قربانی ہے امام علیہ السلام کی وہ کوئی نہیں دے سکتا وہ ہمارے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو انہوں نے دیا انہوں نے قربانی دی وہ قائمت یاد رکھی جائے گی اس لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی کہ جزید کے سامنے نہیں سر جھکایا اسلام کے لیے آپ نے بتایا گیا کہ صرف خدا کے آگے جھکتے ہیں کس انسان کے آگے نہیں جھکتے اپنے اسی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی اپنے بچوں کی اپنی عورتوں کی اپنی بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی کہ تمام جو رو کرتے ہیں شیعہ سبنی اس سے نکل کر دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے اور نماز ہے رسول نے کس طرح اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اسلام کو زندہ رکھا میں تو یہی کہوں گی کہ جیسے ہم لوگ ہر سال بڑی عقیدت سے یہ دن مناتے ہیں پورا سال ہم لوگ مولا کے صدقے میں اپنے کامیں بیزی ہوتے ہیں سب ہی تو بہت یہ ایک ایسا ہمارے محورم کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم لوگ کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے ہماری ڈیوٹی ہیں یہ جان جان مجلس ہوتی ہے اور میں حاضری دیتی ہوں اور پوری حاضری دینے کے بعد جب نو محورم ہوتی ہے تو پھر ماشاءاللہ میری طرف مجلس ہوتی ہے اور سب ہی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آپ لوگ آئے ہیں چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے صدقے میں اتنا رزق دے زندگی دے سہت دے تندرستی دے اور ہمیشہ آپ اسی طرح آتے رہیں اس وقت ہم آفرین جی کے گھرے ہیں نیاز کے آئے ہوئے ہیں مولا کے دن ہے محرم الحرام ہے آج تیسری محرم کی ہو گئی ہے اور بڑے عقیدت احترام کے ساتھ یہ محرم کا مہینہ منایا جا رہا ہے تو میری دعا ہے کہ محمد وعال محمد کا صدقہ تمام عمید محمد آپ کو مولا اپنی حفظ و ایمان میں رکھے یہ بڑا ساتھ وعالا اور عقیدت کا مہینہ ہے جس میں مولا حسین کی پاک قربانیوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے منائی جاتی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مومن کو غم حسین میں شامل ہونے کی توفیق ہے آمین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد دیکھیں جی ہمارا لئے یہ پورا مہینہ مجلوس ہوگا ہے اور ہر پاک امام کے لئے ہے مولا حسین کیا کہنے ان کے نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں بس اتنے کہیں گے کہ غلام ہی رہیں گے انشاءاللہ ہاں جی السلام علیکم جی آج ہمارے مسلمانوں کو تو مسلمانوں کے لئے تو نیا سال شروع ہو گیا ہے لیکن یہ سال جو ہے ہمارے غم حسین سے بڑھ کے دھنا ہے کیونکہ اسی سال میں اسٹارٹ ہی میں غم حسین کا غم ہے ہمارے دلوں میں آل محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہیں تو ان کے صدقے اللہ پاک سب کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے آپ کو بھی ہمیں بھی کوئی بھی جو مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا کلمہ کہنے والا کلمے کو بچائے ہیں امام حسین جی کلمے کو بچائے ہیں اور ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہزور پاک کے صدقے امام پانچتن پاک کے گھرانے کے صدقے آج ہم نوکر ہیں ان کے تو مجلس پہ آئے ہیں آفرین کے گھر میں بڑی مجلس ہے وہ بڑے اچھے ذکر کر دی ہے بڑا اچھے پیار سے خلوص سے مجلس ہم سب کو بلاتی ہے اور ہم تو غلام ہیں اور گھرانے کے وہ ضرور ڈیوٹی دینے کے لئے آتے ہیں تو آپ بھی ہم نے یاد رکھیں دعاوں میں اللہ خوص